ایک طرف فرینکلین سو رہا ہے اور اس کے دوسمنے سے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ڈیویل نن اس بار بہت ساتھ ایک غصے میں ہے وہ سارے طریقے عزمات چکی ہے فرینکلین کو مارنے کی لیکن اس بار دیکھتے ہیں ڈیویل نن کیا کرے گی کیا لگتا ہے تم لوگوں کو ڈیویل نن ہمیں یہاں پر کیوں بلایا ہوگا مجھے تو لگتا ہے آج تک ہم لوگ فرینکلین کو نہیں مار سکے اسی لئے ڈیویل نن ہم پہ کافی غصہ ہے اور ہمیں ساجہ دینے کی تیاری کرنے کیلئے بلایا گیا ہے یہاں پر لگتا تو ایسا یہ گوش میں نے بھی بہت ٹرائی کیا فرینکلین کو مارنے کا لیکن فرینکلین نہیں مڑا وہ ابھی بھی زندہ ہے ہم لوگوں نے تو پوری کوسس کی فی بھی وہ فرینکلین اتنا چالاک ہے کہ وہ زندہ بس زیادہ ہے ہر بار مجھے لگتا ہے ڈیویل نن نے ہمیں یہاں پر اس لئے بلایا ہے کیونکہ وہ ہم سے کچھ بتانا چاہتی ہو جیسے کہ فرینکلین کو کیسے مارے یا پھر کسی سے ملوانا چاہتی ہو کس تو مجھے لگتا ہے تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو مجھے لگتا ہے ڈیویل نن ہمیں سجھا دینے کیلئے ہی یہاں پر آ رہی ہے لگتا تو مجھے کچھ ایسا ہی ہے سربینڈ آنسنگ لیلی تم سب صحیح ہو میں یہاں جاننا چاہتی ہوں کہ آز تک تم لوگوں نے فرینکلین کو کیوں نہیں مارا جب تک یہ فرینکلین نہیں مارے گا میں یہاں راز نہیں کر پاؤ گی فرینکلین کو مارنے کی تم لوگوں نے بہت کوسس کیا لیکن وہ ہر بار بچ جاتا ہے میں نے تو اپنی ٹوائلٹ مونسٹر کی فوز بھیجیتے اسے مارنے کے لئے پھر بھی وہ زندہ بچ گیا اور سارے ٹوائلٹ مونسٹر کو بھی مار دیا یایس ڈیویل نن میں نے بھی بہت کوسس کیا لیکن وہ زندہ بچ جاتا ہے ہر بار اس کے پاس اوینجرز کی سینہ ہے اوینجرز ہر بار اسے بچا لیتے ہیں ہم لوگ کتنا بھی کوسس کریں ہم لوگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت خطرناک ہے یہ صحیح بول رہا ہے ٹیبلنر وہ اوینجرز کی سینہ سچ مجھ کی بہت خطرناک ہے ہم لوگوں نے ان سے لڑنے کی کوسس کی تھی لیکن ان لوگوں نے ہمیں دھول چٹا دیا اور ہم لوگ ہار کر پاپس لوٹ آئے صرف اتنا ہی نہیں ان کے پاس بہت سارے سکتیاں بھی ہیں وہ لوگ ہم سے بھی ساتھا خطرناک ہیں ہمیں انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی دوسرا پلائن بنانا پڑے گا تب ہی وہ لوگ ختم ہو پائیں گے تو رہنے دو تم لوگوں سے نہیں ہو سکتا میں نے کلر کار کو بھی دیکھ لیا لیکن اب میں ایسے کلر کار کو بلاؤں گا جو ان سبھی کلر کار کا رازہ ہونے والا ہے وہ کلر کار ایک جھٹکے میں ہی فرینکلین کا کام تمام کر دے گا لیکن کلر کار کو تو ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت بار بھیز آئے فرینکلین کو مارنے کے لیے لیکن وہ کلر کار تو اس کا کچھ نہیں بھی گاڑ سکی اب کیا ہوگا لیکن اب میں جس کلر کار کو بلاؤں گی وہ ہوگا کلر کار کا رازہ وہ مہراز ہے ان لوگوں کا ان سب سے زیادہ سختی سالی کلر کار جو یہ جھٹکے میں اس ان لوگوں کو ختم کر دے گا مجھے یہاں کیوں بلایا ہے تم لوگوں نہیں جس نے بھی بلایا وہ مجھے بچے کا نہیں مجھے سکار دھو ورنہ جس نے بھی بلایا وہ مرے گا تمہیں میرے بوس نے بلایا ہے وہ تم سے کام کرانا چاہتی ہے تمہیں ایک آدمی کو مارنا ہے ہم لوگوں نے پہلے بھی کلر کار کو موقع دیا تھا اسے مارنے کے لیے لیکن وہ آدمی کے پاس بہت سائے لوگوں کی سینہ ہے اور وہ کافی چلا کے وہ ہر بار کلر کار کو ہرا دیتا ہے اسے لئے اس بار کلر کار کے مار رازہ کو بلایا ہے ہم لوگوں نے اس آدمی کو ختم کرنے کے لیے ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس آدمی میں جو کلر کار کے رازہ کو تم لوگوں نے بلا دیا اس معمول اس انسان کو مارنے کے لیے چلو میں اسے مار دوں گا بدلے میں مزے کیا ملے گا کچھ بھی جو چاہیے تمہیں وہ ملے گا لیکن تمہیں بس اس آدمی کو مارنا ہے ٹھیک ہے کام ہو سائے گا سمجھو وہ آس کے بعد تم لوگوں کو نہیں دیکھے گا یہ ہے وہ معمولی سا انسان اسے تو میں چھٹکی بجا کے مار دوں گا لیکن میں لوگوں کو تب ہی مارتا ہوں جب وہ لوگ مجھ پہ اٹیک کریں اور یہ تو ابھی سو رہا ہے اور اسے تو میں ماروں گا ہی نہیں کیونکہ مجھے دیکھنا ہے اس کے اندر بھی کتنی طاقت ہے جو کلرکا کے رازہ کو مارنے کے لیے بھولایا گیا چوب اڑے اٹھ بھی جاؤ یار ہمیں جلی سے مارکیٹ جانا ہے ساپنگ کرنے کے لیے اڑے چوب تو اٹھ ہی نہیں رہا یہ تو کافی تگلے نید میں سو رہا ہے لگتا ہے ساپنگ کرنے مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا ایک چولی میں آج میرا بارڈے ہے اور آج کے دن مجھے اپنے بہت ہی اچھی پارٹی دینی ہے تو جلی سے چلتا ہوں مارکیٹ سے ڈیڑھ ساڑھا پارٹی کا سامان لے کر آتا ہوں لیکن ذرا یہ دیکھو یہ گاڑی کس کی ہے ایسے تو میرے پاس کوئی بھی کار نہیں ہے اور یہ تو بہت ہی مہنی سوپر کار لگتی ہے سوپر کار میرے گھر کے باہر کیا کر رہی ہے کون کھڑا کر کے جا سکتا ہے ذرا اسے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ گاڑی انلوک ہے مارے ہاں گاڑی تو انلوک ہی ہے اور گاڑی تو اسٹارٹ بھی پڑی ہوئی ہے چھاوی بھی اس کے اندر ہے ایسے کیسے لگتا ہے یہاں پر کسی نے جان بوچھ کر گاڑی کو چھوڑا ہے اسٹارٹ کر کے کہیں میرے دوستوں کا یہ پلان تو نہیں ہے مجھے سرپرائز کار دینے کے لیے برڈے گفٹ اری واہ مجھے تو لگتا ہے یہ میرے دوستوں نے مجھے برڈے گفٹ سرپرائز میں دیا ہے تو میں سب سے پہلے مائیکل کو کول لگاتا ہوں مجھے لگتا ہے مائیکل نے ہی مجھے یہ گفٹ دیا ہے تھائنکیو مائیکل تم نے مجھے اتنی بڑیاں سوپر کار گفٹ میں دی مجھے تمہاری گاڑی بہت پسند آئی یہ کیا بکواس کر رہے ہو فرینکلین میں تمہیں بھٹے میں سوپر کار نہیں ایک بہت ہی تگڑی ووچھ دینے والا ہوں اور ابھی تک تو میں نے تمہیں کوئی گفٹ نہیں دیا تم کس گفٹ کی بات کر رہے ہو کیا تم نے اگر مجھے گاڑی نہیں دی تب کس نے مجھے گاڑی گفٹ کری ہے وہ تمہیں لگتا ہے کسی اور نے گفٹ کری ہوگی چلو کول رکو مجھے تھوڑا کام ہے پھر میں تم سے بات کرتا ہوں یہ کیا گاڑی تو مجھے میری دوست نے گفٹ نہیں کری ہے اور میرے باقی دوستوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ وہ لوگ مجھے اتنی تگڑی سوپر کار گفٹ کریں لگتا ہے کسی نے ایمرجنسی میں میری گاڑ کے باہر کو اس گاڑی کو کھڑا کر دیا ہے ڈانٹ وری اسے یہیں پر چھوڑ کر ہم لو جللی مارکیٹ چلتے ہیں بہت کام ہے یہ کس کا کول آ رہا ہے یہ تو لیسٹر کا کول ہے ہاں لیسٹر بولو فرینکلین اور بتاؤ تمہیں کیسا لگا میرا گفٹ بڑھی آئے نا ارے واہ کیا یہ گفٹ تم نے مجھے دیا ہے ارے ہاں میں نے دیا ہے فرینکلین ابھی تو ایک اور گفٹ میں دینے والا ہوں تمہیں کیسے لگی بیسے یہ بتاؤ گفٹ تو بہت ہی بڑیا ہے اور یہ تو مہنگی بھی لگتی ہے ارے ہاں انجوائی کرو میں تمہیں رات کو بلتا ہوں پارٹی کریں گے اور گفٹ کو بھی انجوائی کرو تک تک تم تھائنکیو یار لیسٹر ارے گائز مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ گاڑی مجھے لیسٹر نے گفٹ کری ہے ریسٹر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا جو بھی ہو گاڑی تو بہت ہی تگڑی ہے اور یہ تو مکلیرن سوپرکار ہے اس سے چلانے میں تو اور زیادہ مزہ آ رہا ہے چلو اس سے ہلے کے مارگٹ چلتے ہیں سامان خریدنے کے لیے ایک سیکنڈ ارے یہ کیا ہونے لگا یہ مجھے عظیب سا چکر جیسا کیوں ہو رہا ہے سب کچھ ہلنے کیوں لگا لگتا ہے کچھ گڑھ بڑھ ہے مجھے لگتا ہے گاڑی سے اتر جانا چاہیے یہ سب کچھ ہل کیوں رہا ہے کہ یہ بھوکمپ تو نہیں آ رہا جلے سے گاڑی کو روک دیتا ہوں اس مہاملی سے انسان کی اتنی حمد جو یہ میرے اندر آ کر بیٹھ گیا تو اسے تڑپا کر ماروں گا ایسی موت کی یہ یاد رکے گا کیونکہ اس نے کیلئر کار کے رازہ کو چیلنج کر دیا ہے اب ابھی تو یہ بھی اوس ہے اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس بھی کتنی سختیاں ہیں کون ہے اس کے پیچھے جو مجھے مار سختا ہے ابھی اسے چھوڑ کر اس کے گھر زاتا ہوں اور وہاں اسے مارنے کی اور بھی خطرناک پلیننگ کرتا ہوں جس سے یہ تڑپ تڑپ کر مرے فرینگلین کو تو گفٹ کافی پسند آیا تھا اب اسے ایک اور بڑیاں گفٹ دینے کا ٹائم آ چکا ہے یہ والی گاڑی جب اسے یہ گاڑی ملے گی تو وہ کافی خوص ہو جائے گا اس کار کو یہی کھڑا کرتا ہوں اور اسے برڈ سرپرائز دیتا ہوں ارے واہ فرینگلین کو تو گاڑی کافی پسند آئی ہے لیکن گاڑی کو یہاں کیوں کھڑا کیا ہے اس نے وہ تو گھومنے جانے والا تھا اس کاری سے اوہ میں بھی بول گیا وہ تو اس سبت پارٹی کر رہا ہوگا اپنے گھر میں چل کے سرپرائز دیتا ہوں فرینگلین کو اس کی برڈے گفٹ کار فرینگلین کہاں ہے اس کے گھڑ میں اتنے سانتی کیوں ہے چوب کیوں سو رہا ہے اتنی رات کو چوب چوب اٹھو فرینگلین کہاں ہے چوب اسے بتاؤ ارے یہ تو کافی خطرناک نید بھی سو رہا ہے یا سو بھی رہا ہے یا بیوز ہو چکا ہے اس سمجھ میں نہیں آرہا اور اس کے گھر میں کوئی نظر بھی نہیں آرہا لگتا ہے چھت پہ پارٹی ہو رہی ہے چھت پہ دیکھ لیتا ہوں ایک بار ارے نہیں تو یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے یہ فرینگلین اتنی رات کو کہاں چلا گیا اور برڈے پارٹی کیوں نہیں سیلیبریٹ کر رہا اس گزے کو کال لگاتا ہوں ارے یہ بیوکوف کا بچہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا اب تو لگتا ہے پتہ کرنا ہی پڑے گا یہ اس وقت کہاں پر ہے ارے ایک منٹ میں کال کر رہا ہوں فرینگلین کو لیکن یہ کس کی گاڑی ہے تو گھر کے باہر آکے کھڑی ہو گئی لگتا ہے یہ فرینگلین نہیں ہے اسے بات کرتا ہوں لیکن گاڑی میں تو کوئی ہے ہی نہیں یہ گاڑی یہاں پر کیسے چل کر آئی یہ تو سچ مجھ میں اپنے ہاں پی چل کر آئی ہے یہاں پر ایسی گاڑی تو میں پہلی باہر دیکھ رہا ہوں جو گاڑی اپنے ہاں پی چلتی ہو یہ آٹومیٹک چلے باڑی گاڑی تو نہیں ہے پتہ نہیں یہ گاڑی یہاں تک چل کر کیسے آگے گاڑی میں تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے لگتا ہے کافی فیچر ایسٹی گاڑی ہے لیکن یہ گاڑی ہے کس کی یہ تو پھر سے چل رہی ہے اوڑے نہیں یہ گاڑی تو میرے اوپر اٹیک کر رہی ہے مجھے بھاگنا چاہیے لگتا ہے یہ کوئی آٹومیٹک کار نہیں یہ کوئی بھوتیا گاڑی ہے جو مو سے مارنے والی ہے یہاں سے اوڑے نہیں اتنا رات کیسے ہو گیا میں تو مارکٹ جانے والا تھا ٹائم کیا ہو گیا ٹائم تو ساری گیال ہو چکا ہے اور باڑے بجے تو مجھے اپنے دوستوں کو پارٹی دینی تھی یہ کیا گھڑھڑ کر دیا ملے میں اس گاڑی کے اندر بیٹھا تھا اور مجھے چک کر آ گیا اور چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں بے ہوس کیسے ہو گیا تھا اوڑے نہیں جلی سے جاتا ہوں مارکٹ سے کچھ سامان لکڑ آتا ہوں اور میرے دوستوں کو بھی آنے کا ٹائم ہو چکا ہے بس و لوگ بارہ بسے میرے گھر پر پہنچ ہیز آئیں گے پارٹی کرنے ایک سیکنڈ یہ میرے گھر کے باہر کون ہے یہ تو لیسٹر ہے لیسٹر میرے گھر کے باہر روڈ پر کیا کر رہا ہے لیسٹر اٹھو یہ تو لگتا ہے بیہوس ہو چکا ہے چیک کرنا پڑے گا لیسٹر اٹھو لیسٹر یہ تو سچ ہو اس کا بیہوس ہو چکا ہے لگتا ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میرے گھر کے باہر جلی سے لیسٹر کو ہسپیٹل لے کر جانا پڑے گا تا بھی پتہ چلے گا کی ایکچولی میں لیسٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا ہے اور لے کر چلتے ہیں جلی سے ہسپیٹل میں ابھی تو ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے لیکن لیسٹر کی زان بچانا بہت زیادہ ضروری ہے برڈے پارٹی سے بھی زیادہ ضروری برڈے پارٹی تو ہم لوگ اگلے سال بھی کر لیں گے لیسٹر کو تو مجھے بچانا ہی پڑے گا تو چلنی سے اپنی گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگاتا ہوں جلو کائز ابھی میں پہنچ چکا ہوں ہسپیٹل لیسٹر کو ایڈ میٹ کر آتے ہیں چلنی سے لیسٹر تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا یہ تو بتاؤ مجھے ہاں فرینکلن بتاتا ہوں ایکچولی میں تمہارے گھر گیا تھا وہاں مجھے ایک ریڈ کلر کی گاڑی اپنے آپی چلتی ہوئی دیکھی وہ گاڑی میرے اوپر اٹیک کر کے مجھے مارنے کی کوسس کر رہی تھی لگتا ہے کہ وہ گاڑی اپنے آپی چلنے والی ایک مونسٹر کار تھی کیا اس کا مطلب وہ ریڈ کلر کی گاڑ جو باہر کھڑی تھی وہ تم نے مجھے نہیں گفٹ کیا تھا اے نئی میں تو تمہیں ریڈ کلر کی بائی گفٹ کری تھی اس کا مطلب وہ گاڑی اپنے آپی میرے گھر کے باہر آ گئی تھی اور وہ سچ مجھ پہ اپنے آپی چلنے والی ایک بہت ہی خطرنا بھوتیہ کار ہے اسے تو پکڑنا پڑی گا لیڈسٹر وہ بہت ہی خطرنا کہ وہ کسی کو بھی مار سکتی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ ہسپٹل کی ایسی حالت کیسے ہو گئی لگتا ہے اسی گاڑی نے کیا ہے چل کر چلے سے اسے پکڑتے ہیں اور پولیس کو کال کر کے یہاں پر بلالتا ہوں چلی ارے یار گاڑی تو یہاں سے بھاگ چکی ہے لگتا ہے اسے پتا چل گیا کہ میں اسے پکڑنے والا ہوں آپ کو گائز اس ویڈیو کو یہاں پر لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ میں بتانا کہ میں اس گاڑی کو کیسے پکڑ سکتا ہوں تب تک کے لئے گائز ملتے ہیں اس ویڈیو کی نیکس پارڈ میں یا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گائز بائ بائی